مولانا یہ سوال آیا ہے مولانا عبدالباسط عمری کا دوہا قطر سے انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی خدا کی ہے لیکن عجیب بات ہے کہ وہی ہستی سب سے زیادہ ہمارے ذہن اور دماغ سے اوجل ہے اسی ہستی کو ہم سب سے کم جانتے ہیں صرف عقیدت کی حد تک ہمارا اس سے تعلق ہے دریافت کی سطح پر ہم خدا کو نہیں جانتے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں قرآن میں ہے کہ یا علمون ظاہرم میر ہے دنیا یعنی دکھائی دینے والے چیزوں کو ہی لوگ دیکھ پاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں یہ انسان کمدوری ہے کہ جو جی دیکھنے میں آئے اسی کو وہ بڑی چیز سمجھے پردوانے میں لوگ سورج کو چانت کو سواروں کو پوچھتے تھے اسی لیے کہ وہ دکھائی دیئے تھی تو اللہ تعالی غیب میں ہے اس شخصے لوگ اس کو دریافتیں کر پاتے لیکن یہی تو امتحان ہے یہ جنت کی قیمت ہے جنت کی قیمت یہ ہے کہ آپ نہ دکھائی دینے والے خدا کو دریافت کر سکے جو خدا غیب میں ہے اس کو آپ دریافت کر سکے یہی جنت کی قیمت ہے تو اب جو لوگ کو موت کے بعد کے عبدی زندگی میں جنت کا شوق ہے تو ان کو اس کے لیے کوشش کرنی ہی پڑی گی اپنی سوچ کو اپنے غور فقر کو اپنے مطالع کو اس طریقے سے کرنا ہوگا کہ آپ اللہ کو دریافت کر سکے خود اللہ کو نہیں دیکھ پاتے لیکن جو کریشن ہے کریشن میں تو خدا بالکل ہر طرف نمائیہ ہے کیونکہ انسان سوچتا نہیں اس لیے وہ بے خواہ رہتا ہے اگر سوچا ہے تو ہر طرف اس کو خدا کی دریافت ہونے لگے تو میں سکتا ہوں کہ یہ اسی اس چیز کو ہم اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے کہ خدا کی تخلیق میں غور کریں کریشن میں کریشن میں غور کر کے ہم کریٹر تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ ایک پروسس ہے جو ہر ایک کو اپنے در جاری کرنا ہے اور جو بھی سنسیریلی اس پروسس کو اپنے در جاری کرے گا ضرور انشاءاللہ وہ مجھے تک پہنچے گا ملانا یہ سوال آیا ہے مس نگمہ صدقی کا ڈلی سے انہوں نے لکھا ہے بہت سے دنیا میں زندگی کے دو صورتیں ہیں ایک ہے کہ آپ نے خود کچھ دریاز کیا ہو خود اپنی سوچ آکے بنی ہو خود آپ کی ایک شخصیت ڈیولپ ہوئی ہو اس کے مطابق دنیا میں رہیں آپ اور ایک ہے کہ جو دنیا میں جو سسٹم ہے قائم سسٹم اس سے اپنے کو جوڑ لیں اور جو وہ چاہے وہی کریں آپ اس کی کھلی ہوئی مثال جہاں یہ فلم انڈسٹری ہے فلم انڈسٹری کا ہے فلم انڈسٹری میں جو ویورس ہیں ان کے لحاظ سے آدمی کو ایک کرنا پڑتا ہے ویورس کے لحاظ سے اپنے لحاظ سے نہیں خود اپنی سوچ کہا ہے اپنے نے دیکھ صحیح کہا ہے غلط کہا ہے یہ نہیں بلکہ ویورس کا چاہتے دیکھنا وہ کا چاہتے سننا اس کے مطابق آدمی ایک کرتا ہے ایسی بڑے بڑے عہدے جو ہیں وہاں بھی کہا ہے بڑے بڑے عہدوں میں آدمی لگتا ہے شاندار محلوم ہے لیکن وہ بھی کسی اپنی بنیادتا نہیں جیتا ہے وہ دوسرے ایک بنیادتا جیتا ہے مثال لیڈر ووٹر کا کرتے ہیں ووٹر کا جاتے ہیں اس کے مطابق کو جلتا ہے تو ایک بہت مشکل کام ہے کیونکہ اگر آپ نان سلف اسی کو بکاتا ہوں نان سلف ایکٹر اپنے سوا کسی اور کے لئے جینا تو نان سلف ایکٹر میں آپ بظاہر بہت اچھی زندگی حاضر کر لیتے ہیں کیونکہ جس جس کے لئے آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کو بڑے بڑے چیزیں دیتا ہے لیکن جب خود اپنے ہو پر جینا چاہیں آپ تو آپ کو سیکرفائی کرنے پر تھی پھر آپ کو سادہ زندگی کم پر قنات کرنا مشکل حالات پر رہنا یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن جو جو سلف سلف ایکٹر ہیں حقیقت میں وہی جی رہے ہیں دنیا میں کیونکہ اپنا آپ میں جیتے ہیں وہ جو نان سلف ایکٹر ہیں وہ جو جی رہے ہیں وہ تو وہ تو مورتیاں ہیں سمجھے ویل ڈریسٹ مورتیاں تو مجھے پتا ہوں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ سلف ایکٹر بنے انہیں اپنا آپ میں جینا جینے کوش کرے چاہے کوئی بھی پرائیس دینے پڑے اس کی اور نان سلف ایکٹر نہ بنے کیونکہ وہ تو اپنا آپ کھو دیا اس نے اپنا آپ کو کھو کر کے تو کسی دوسرے کے لیے جی رہا ہے وہ تو ہم تو کہیں کہ آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ نان سلف ایکٹر نہ بنے بلکہ سلف ایکٹر بنے اپنی دریافت پر جینا سیکھیں نہ کہ دوسروں کے ڈائریکشن پر جینا سیکھیں مولانا اگلا سوال آیا ہے مسٹر عبداللطیف کا کراچی پاکستان سے انہوں نے لکھا ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اس نے ہر انسان سے زندگی کے مقتصر سے حصے میں اپنی ازادی کے صحیح استعمال پر عبدی جنت کا وعدہ کیا ہے مولانا صاحب یہ بات آج جدید اور غیر جدید انسان کو کس طرح سمجھائی جائے اب مسجدوں کے سمجھانے کوئی نیا طریقہ نہیں ہے جو پہلے جو طریقہ تھا وہی طریقہ آج بھی ہے وہ یہی ہے کہ تم دنیا میں کچھ بھی حاصل کرلو لیکن تھوڑے بدت کے بعد اس کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے پچاس سال 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 ستہ سال آبی رہے اس بعد سب کو چھوڑ کر لے گئے تو فادہ کیا ہوا تو آدمی کو چاہیے کہ وہ موت کے بعد جو عبدی زندگی ہے اس کو اقین دلا جائے کہ موت پر زندگی ختم نہیں ہوتی موت کے بعد زندگی جو ہے کنٹینڈ رہتی ہے اب وہ آبدی ہے ایٹرنل ہے تو اس زندگی کے لئے تیاری کرو جو آبدی ہے وقتی زندگی کے لئے جینا اور مر جانا یہ تو بہتی 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 بڑی نازانی اور بہتی کھاٹے کے بات ہوگی اب اسی بات کو جتا آپ سمجھا سکے آدمی کو جتا سمجھا سکے ہیں کیونکہ یہی کمدوری انسان کہے کہ اولائے کو یعنی آج جو تھوڑا سا فائدہ مل رہا ہے اسی میں آدمی گمھا جاتا ہے اور جو بڑا فائدہ جو بات کو آنے والا ہے اس سے ڈے خبر ہو جاتا ہے تو انسان کو اس پردے کو ہٹانا ہے ہٹانا ہے انسان کے اس بے خبری کو توڑنا جیسے آدمی جان لے گا اس بات کو سوری طور پر یقین کے ساتھ کہ اس دنیا میں بہت تھوڑی بدت مجھے ملی ہے اور اس کے بعد موت کے بعد لمبے بدت جو ہے میری وہ آبدی ہے اس بات کو جب سوری طور پر جان لے گا تو انشاءاللہ آپ وہ بہت آسانی سے حبدی ندی کے اصلاح کر لے گا برانہ اگلا سوال آیا ہے مسٹر سیلیش ملہوترہ کا سنگاپور سے انہوں نے لکھا ہے دیکھیں جہاں تک اسٹرس میں جہاں تک میں نے سمجھا ہے اسٹرس نام بھی اس بات کا کہ آدمی اس سے زیادہ پانا چاہے جو وہ اپنی کپیسٹی کے ادبار سے پا سکتا ہے اگر آپ اپنی کپیسٹی کو جانے اور اسے پر آپ اب کنٹنٹمنٹ ہو جائے تو انہیں کوئی ٹینشن نہ کوئی سٹرس ہے کہ ہر آدمی مور ان مور کا ٹارگٹ بنائے رہتا ہے یہ مور ان مور کا جو ٹارگٹ ہے یہی وجہ ہے سٹرس کی اور ٹینشن کی اس لئے اسلام میں جو حل بتایا گیا ہے وہ ہے کنات کنات کو مطلب ہے کنٹنٹمنٹ تو کنٹنٹمنٹ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی کنات یا کنٹنٹمنٹ کا مطلب کیا ہے وہ یہ مطلب نہیں کم پر آدی ہونا پاسبل پر آدی ہونا یہ مطلب ہے کنات کا آدمی پاسبل اور ان پاسبل میں فرق کرے اچیوبل اور نان اچیوبل میں فرق کرے تو ہر آدم کو اس لسٹری لائف مل جائے گی کوئی مشکل نہیں دیکھیں اس دنیا میں کوئی سپر پاور بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے اس کو کہ وہ اپنے اپنے طاقت سے آگے چھانے لگائے تو افورڈ نہیں کر سکتا مسائلہ پر قومسٹروس کو دیکھیں وہ داخل ہو گیا افغانستان میں فرق داخل کر دیا تو اس کے لئے افورڈ نہیں تھا اس شکرز کھا کر واپس جانا پڑا ایسے امریکہ جو ہے عراق میں داخل ہو گیا وہ بس افورڈبل نہیں تھا واپس جانا پڑا اس کو دس سال کے بعد یا ٹام سے دس سال واپس جانا پڑا چاہے کہ انڈیویجول ہو چاہے کوئی سپر پاور ہو وہ اس بات کو جاننا چاہیے اس حد کو کہ کیا چیز اس کے لئے یعنی اچیویجول ہے کیا اچیویجول نہیں جو اچیویجول نہ ہو اس کو کبھی ٹارکٹ کرے ہو کبھی نہیں کرے جو اچیویجول ہے اس کو ٹارکٹ کرے ہو مگر مشکل ہے کہ نہ فرد اس کو یعنی اس پر دھان دیتا نہ بڑے حکومتیں ہیں جو بھی دھان دے پاتی ہیں نیتے ہیں کہ سب پریشان ہیں جس کو دیکھو کہ سب پریشان ہیں جو بڑے بڑے جو پریشان ہیں وہ سلیپنگ پل کھاکس ہوتے ہیں اسی لئے کہ ہر ایک چھلانگ لگائے ہوئے ہر ایک جمپ کی ہوئے مور اور مور کی طرف تو میں ستا ہوں کہ اس کے لئے ایک پرائیس دنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ مور اور مور کا جو کانسپٹ ختم کرنا اس کو اور کنٹیرمنٹ پر اپنا آپ کو لے آنا کوئی دوسرے آپشن نہیں اس کے لئے اس کے سوا یونائٹی اسٹیٹس جو ہے شپر وار مانا آتا ہے دیکھئے فرسٹ وار وار اور سکرن وار وار کے دنمیان جو ہے بہت ہی زیادہ پیس تھا امریکہ میں بہت خوش تھے لوگ کیونکہ اس وقت کا نظریہ تھا ان کا کہ بیزنس امریکہ بیزنس یہ تھا انہوں نے دنیا فرسٹ وار وار اور سکرن وار وار کے دنمیان جو تھا ماتو یویس اے کا بس ہتنی تھا کہ در بیزنس امریکہ در بیزنس سکرن وار وار کے بعد بدل گیا وہ ان کا ایک ہم لیڈرشپ ورلڈ لیڈرشپ ان کا کار کر بنا لیا انہوں نے تب سے سارے پرابن میں گھرا گوایا امریکہ تو وہ اس کے بس میں تھا کہ پروڈکٹ تیار کرو دنیا میں بیچ ہو تو وہ پاسبول تھا اس کے لیے لیکن سارے دنیا کو کے اوپر لیڈرشپ قائم کرو یہ تو پاسبول نہیں تھا تو بس ہوگا اس کا اس اس کی کانوی تباہ ہوگی ہر اعتباس اخصان ہوں اس کو یہ انڈیویجول کا معاملہ ہے میں اللہ اکفل سے بلکل میری زندگی پسپل زندگی میری ہے کیونکہ میری کوئی ضرورتی نہیں میں تو نیڈ سے بھی کم پر جیناتیتا ہوں جو جو ریل نیڈ ہے اس سے بھی کم پر جیناتیتا ہوں تو مجھے سلیپ نہیں ہے ساؤنڈ سلیپ آتی ماشاءاللہ اور کوئی مجھے پرشائی نہیں ہے تو دیکھئے اس جس فری لائف کے لیے ایک پرائیس دینا ہے وہ پرائیس کیا ہے مور این مور سے اپنے کو بچانا کنٹنٹمنٹ پر اپنے کو راضی کرنا بس اور کوئی حل نہیں مرد لائف ہو چاہے کمپنی کی زندگی ہو یا کہیں بھی ہو ہر آدمی اس چیز کو چاہنے رکھتا جو اس کے لیے اچھیو بل نہیں ہے وہ چاہنے رکھتا ہے تو آپ اس کو سوچ کا دریافت کیجئے کہ وہ کونس چیز آپ کے لیے اچھیو بل ہے اور کونس چیز ہے جو آپ کے لیے اچھیو بل نہیں ہے اس پر راضی ہو جائے تو بس اس کے لیے پیسی پیس ہے میرا تجربت یہی ہے میرا جو ایکسپرینس ہے وہ یہی ہے ملانا اگلا سوال کراچی سے آیا ہے مس سائرہ لطیف کا انہوں نے لکھا ہے میرا سوال یہ ہے کہ آج کی خواتین اپنا زائدہ تر وقت اور صلاحیت صرف اپنی مادی سہولتوں کی نظر کیے ہوئے ہیں ایسی حالت میں ان کو روحانیت کا پیغام کس طرح پہنچایا جائے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ مٹریل چیزوں کی ولو جانتے ہیں اور اس فیچر والی باتیں ہیں جہاں اس کی ولو نہیں سمجھتے وہ اصل بات یہ ہے اگر ان کو بتایا جائے کہ مٹریل چیزوں میں پلس پائنٹ اور مانس پائنٹ کیا ہے؟ یا ان کو خبر اس کی نہیں کیونکہ مٹریل چیزوں کے پیشے درڑنے میں کہا ہوتا ہی تو ہوتا ہے تینشن اسٹریس تعلقات میں کھچا ہو اترہ اترہ کے پرابلم جو آتے ہیں اسی رئی آتے ہیں کہ ہم مٹریل چیزوں کو اپنا گول بنایا ہوئی ہیں تو اس پیچول جو گول ہے اس کو ہم اگر سامنے رکھیں تو اچانک ہم کو ایک بلکل ہی پیس فل لائف مل جاتی ہے بہت پیس فل لائف اور پھر پیس فل لائف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اصل جو اصل جو کام ہے وہ کر پاتے ہیں یعنی انٹلیکشنل ڈیولپمنٹ سب سے بڑی چیز دنیا میں جو ہے وہ ہے انٹلیکشنل ڈیولپمنٹ اسی قرآن میں کہا گیا ہے تسکیہ تسکیہ کیا ہے انٹلیکشنل ڈیولپمنٹ کا نام ہے تسکیہ تو اصل کام جو ہے وہی نہیں کر پاتا آدمی مٹریل چیزوں میں فسنے کے ویے سے میں تو اللہ اکبر سے مٹریل چیزوں سے بلکل ہی اپنے کو منہ اتنا دور کر لیا کہ کہ کوئی میری نیڈی نہیں کوئی ضرورتی میری نہیں جو لوگوں نے جو مجھے دے دیا گیا پہنے کے لیے وہ نے پہنے لیا جو کھانے کے لیے دے دیا گیا وہ کھا لیا بس تو مجھے پی سی پی س ہے تو مجھے موقع ہے کہ میں رات دن اپنا آپ کو انٹلیکشنل ڈیولپمنٹ میں مسئل رکھوں مرحل انٹلیکشنل پروسس ہے وہ چلت راتہ برابطہ کیونکہ دوسریوں میں اپنے کو ڈسٹریکٹ نہیں کیا ہی ہوں تو اس رات کو سمجھتے ہیں لوگ کہ کتا بڑا نقصان کر رہے ہیں یعنی اپنے اس لائف اسٹائل کے بیئے سے تو ان پر یہ بات کھل جائے اگر یہ لائف اسٹائل جو ہے آپ کے لیے بہت تھی یعنی ڈساسٹرس ہے تو اچھل آپ یہ اصلاح کر لیں مولانا اگلا سوال آیا ہے ٹامل نادو سے مولانا فرہد احمد سلفی امریکہ انہوں نے پوچھا ہے کہ معرفت اور دعوت کا انعام آخرت میں ملے گا مگر مسلم ایمپائر کا فائدہ دنیا میں ملے گا مسلم اسی اسی چیز کی بات پہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اسلامی حکومت کب قائم ہوگی مولانا اس گلت بات کو کیسے سمجھایا جائے سمجھانا ہے کہ وہ ایک possible نہیں ہے جس چیز کو مسلم جو کہتے ہیں کہ مسلم حکومت اعتید وہ حکومت کہا تھا وہ جاناستی تھی ایک خاندان حکومت کر رہا تھا عام مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ملا گواتا اور سائے دنیا مسلم حکومت وہ تو possible نہیں ہے ممپنی نہیں ہے تو ایک ان اچیبل گول کے لیے مسلمان جو ہے اپنے دماغ خام خواست میں اپنے دماغ کو مسروف کی ہوئی ہے یہ گول اچیبلی نہیں ہے کہ سائے دنیا میں اسلام حکومت قائم ہو نہ کہہ بھی ہوا نہ انتہا ہونے والا ہے اور جو حکومتیں بنی تھی مسلمانوں کی وہ سب ڈانیسٹی تھی یعنی خاندانی بادشاہت جو کچھ ملا ہوا تھا ایک خاندان کو ملا ہوا تھا تو ڈانیسٹی کے لیے آپ اپنے آپ کو کیا ختم کر دیں گے اسی کو اسی کی پیچھے تو برحال یہ میرے دیکھ پولٹیکل گول اچیبل نہیں ہے صرف ایک فریم ہے ایک رومنٹک کانسپٹ ہے یہ وہ اچیبی نہیں ہو سکتا کبھی اس دنیا میں جو کی ٹیسٹ کے لیے بنائے گی یہ اور معرفت اور دعوت تو ہر ایک آدمی کے لیے اچیبی بلے ہر آدمی آپ نے ایک عارف بنا سکتا ہے ہر آدمی آپ نے ایک دائی بنا سکتا ہے اس بات کو لو نہیں سمجھتے اس فرق کو جان لیں اگر کہ عارف بننا اور دائی بننا یہ تو ہمارے بس میں ہے لیکن اسلامی قومت سائدوں نے مقام کرنا ہے تو بس میں نہیں ہے اچیبی نہیں ہے وہ سرے سے اس کو جان سونجتے ہیں سونجتے ہیں لوگ اور بہت سے کتاب ہیں شپی ہوئے جو اس پر رومنٹک باتیں ہیں ان رومنٹک باتوں میں فسے بھی ہیں لوگ تو اس کو کلیر کر دیا جائے تو انشاءاللہ یقین ہے اپنی اصلاح کرنے گروہ مولانا اگلا سوال بھی ٹامل نادو سے ہے مولانا اقبال عمری کا انہوں نے پوچھا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا جیسا کی وہ پہلے اجنبی تھا اس کی وضاحت فرمائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رسول اللہ نے ایک وارننگ دی تھی وارننگ ایک انتباہ تھا کہ جو عام طور پر انسان جن چونکہ شکار ہوتا ہے اس سے مسمان شکار نہ ہو لیکن وہی ہو گیا عمرن کیونکہ دیکھیں اسلام شروع گوا تو وہ دعوت تھا دعوت 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 اس کے بعد کیا ہوا کہ اسلام کی حکومتیں حکومتیں بن گئیں تو اب پلٹیکل ایکٹیوزم شروع ہو گیا اسلام شروع گیا تو دعوی ایکٹیوزم شروع ہوا دعوی ایکٹیوزم پھر آگے پلٹیکل ایکٹیوزم ملکوں قابضہ کرو اور فتوحات کو بڑھاؤ یہ آ گیا اسلام ابدان تھا دعوی ایکٹیوزم اس کے بعد بن گئے پلٹیکل ایکٹیوزم جب پلٹیکل ایکٹیوزم ہوا تو دعوی ختم ہو گئی اب سارے نشانہ بدل گیا نشانہ حکومتیں کام کرنا اور ملکوں کے فتح کرنا یہ انشانہ ہو گیا یہ آجنبی ہونے کا مطلب ہے کہ دعوت چلی ختم ہو گئی اسلام کبھی آجنبی اس تحصے میں نہیں ہوا کہ قرآن نہ رہے اسلام کی چرچہ نہ رہے لوگ اپنے مسلمان نہ کہیں اس سنس میں کبھی ختم نہیں ہوا جو چیز ختم ہوئی وہ دعوت تو میں سوچتا ہوں کہ جو آجنبی جو چیز ہوئی تھی وہ دعوت آجنبی ہوئی تھی کبھی بیسا نہیں ہوا کہ مسلمان نواد آجنبی ہو جائے حج آجنبی ہو جائے روضہ آجنبی ہو جائے قرآن آجنبی ہو جائے آجنبی ہو جائے تو کبھی ہوا نہیں جو آجنبی ہوئی وہ دعوت کیوں دعوت کے لئے تو اسے خرخائی کرنا چاہیے اور پلٹیکل اکٹیویز سرگرمیاں جب آتے ہیں تو خرخائی ختم آتی ہے کس کے لئے ہم دعوت دیں اس کو مار کر کے اس کو قبضہ کرنا اس کے اوپر تو دعوت کے جو نفسیات ہوتی ہیں وہ سب ہوتی ہے ممبر خرخائی اور جب آٹریز آیاتی ہے تو خرخائی ختم ہو جاتی ہے تو خرخائی جب ختم ہو گئی تو دعوت آجنبی بن جائے گی تو میں سوچتا ہوں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وارننگ دی تھی پیشیگوئی کا انداز میں بات کو اسلام مسلمانوں کو حکومتیں مل جائیں گی تو دعوت کا ذہن کا ختم ہو جائے گا دعوتی اسلام ان کے لئے آجنبی بن جائے گا اور مسلمانوں میں کیا ہوا کہ پہلے تو ان پولٹیکل ایکٹیویز پولٹیکل سرگرمی آئیں اس سے دعوت آجنبی ہو گئی اب جب ان کا ایمپائر ٹوٹا یعنی ویسٹرن نیشنز کے عروض کے بعد تو اب کیا ہوا کہ نیگٹیو ایکٹیویزم آگئی یعنی لڑنا ان سے اپنے حکومتوں چھننے کے لئے لڑائی 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 چل رہی تو اسلام پہلے تھا دعوت ایکٹیویزم پھر ہوا پولٹیکل ایکٹیویزم اب آ گیا نیگٹیو ایکٹیویزم نیگٹیو ایکٹیویزم اب جو ریوائی لے کرنا ہے ریوائی لے کریں کہ دعوت ایکٹیویزم پھر سے لائے جا پھر سے اس دعوت ایکٹیویزم کا دور لائے جا تو میں ستا ہوں کہ مسلم تاریخ انہی چار دور میں بٹی ہوئی ہے دعوت ایکٹیویزم پولٹیکل ایکٹیویزم نیگٹیو ایکٹیویزم اب جو ایک حصہ دیمام ہے اب ہمیں لوٹنا ہے اس کی طرف دعوت کی طرف دوبارہ ہم کو دعوت ایکٹیویزنٹ پر لگانا ہے یہی ہے فتوبال غربائی جاتے ہیں میں سوچتا ہوں کیونکہ آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں میں آج نبی ہوئی کہا چیز ایک ہی چیز آج نبی ہوئی دعوت کچھ بھی آج نبی نہیں ہوا سب بالکل ولڈوں نے تو بات کو جو حالات پیدا ہوئی ان حالات میں مسلمان نے نفسیات کھو دی جس نفسیات کہتا دعوت ہی کام ہوا کرتا ہے تو اس نفسیات کو پھر زندہ کرنا اور پھر سے امت کو دعوت پر کھڑا کرنا جو لوگ کریں گے انہی کے لئے ہیں فتوبالو روپائے تو اسلام شروع گیا تو دعوت پر تھا وہ بات کو وہ پارٹس پر آ گیا پھر نگٹیو ایکٹیویٹیز پر آ گیا اب ہمیں کرنا ہے کہ پھر دو بار ہم کو دعوت والے اسلام کو زندہ کرنا ہے یہ میں سمجھا ہوں مرانا یہ سوال آیا ہے پٹنا سے مسٹر انور امام گزالی کا انہوں نے لکھا ہے کو در جا ہے مرانا یہ سوال آکھا ہے میں تو سبجھتا ہوں کچھ چیز ملتی نہیں یہ صرف ایک ملنے سے پہلے تو لگتا ہے کہ ہم یہ پا جائیں تو ہم کو بہت ہی اچھی چیز مل جائے گی ہم کو لیکن جب پا لیتا ہے آدمی تو مالا ہوتا ہے کچھ نہیں جیسے ایک ساتھ بہت بلاقات ہوئی انہوں نے لیو مہرش کی ہے ہمانے سے پوچھا کہ لیو مہرش کیا تجربہ آپ کو ہے ایک ٹاپ کا آدمی سے پوچھا جب تک مہرش نہیں ہوئی تھی تب تو لگتا تھا کہ لیو مہرش بہت بہت چیز ہے جب مجھے ہو گئی اب کچھ نہیں وہی سیم لیو مہرش اب کچھ نہیں دکھائی پڑتی اب نارمل لگتی وہ ایسی جس کو بھی میں نے پڑھا جس کو بھی ابھی میں نے انٹرنیٹ پر نکالا نکلوا ہے وہ کہ جو سپر اچیورز ہیں ان کی زندگی ختم کیسے ہوئی تو سب ڈسپیر میں مرے سب کے سب تو ملتی کہا وہ چیز ہے تو ایک فریم ہے کہ ہم اس چیز کو پا لیتے ہیں تو سب سے بڑا کوششن تو یہ ہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ہم کو فلفل فلفل میں نہیں مرتا ہے دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں ہم پاتے نہیں دنیا میں یہ تھوڑی ہے کہ پا لیتے ہیں ہم یہ تو ایک فریم کی بات ہے مجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کوششن جو انسان کے لیے ہوئی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو کچھ چاہتے ہیں پانہ وہی پانے پاتے نہیں ہم اسی سے ہم محروم رہتے ہیں ہم مر جاتے ہیں پانے سے پہلے لگتا ہے کہ یہ ایک چیز مل جائے گی تو ہم بڑی خوشی ہوگی ہم بہت تو انجوائے کریں گے لیکن پانے کے بعد کہاں ہوتا ہے پانے کے بعد کچھ نہیں ہوتا بل گیٹ کو بھی کچھ نہیں ہے اب جب وہ شروع میں اس کو خوشی آ رہی ہوں گی اب تو زندگی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوال لائیویلٹی کے تو یہ بہت تو ہوں کہ یہ سوچ صحیح نہیں ہے کہ دنیا میں ہم کچھ پا لیتے ہیں پانے سے پہلے ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ ہم پانے کے بعد ہم کو خوشی مل جائے گی ایک کتاب لکھی ہے اس نے بٹن رسل ہے اس کا نامی ہے ہائپینس اس میں لکھتا ہے کہ ہائپینس اچیبل نہیں دنیا میں اور یہ واقعہ ہے آپ کسی کسی پیشنس کو دیکھئے جو بڑے مرتبے پہنچا ہو جسے بڑے پیشہ کمائے ہو اس کا انڈا کیا ہوتا ہے انڈ اس کا خاتمہ تو آپ دیکھیں کہ فریسٹیسن میں ڈسپیرد میں خاتم ہوتا ہے وہ کیونکہ وہ پانے کے بعد جو اس نے اپنے معنی میں سمجھا تھا کہ یہ ملے گا وہ ملے گا وہ کچھ بلا نہیں اس کو تو اصل سوال کیا ہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ہم پانے کے باوجود محروم رہتے ہیں یہ سوال کو جہاں ہم جال لیں تب پانے ڈائیز ہماری گول بن جائے گی کہ وہاں پر ہمیں فلفلمنٹ ملے گا مولانا اگلا سوال آیا ہے کشمیر سے مسٹر ہلال احمد کا انہوں نے لکھا ہے کہ ہم کب تک چپ رہیں گے کس extent تک what will you do when somebody will come and kill your dear ones example in kashmir what will you do when somebody will come from outside and will throw you away from your home example in palestine what will you do when your brothers would be put behind the bars for years together for no reason what will you do when somebody will abuse your mother in front of your eyes مولانا after all we are human beings not angels everything has a limit please do explain دیکھیں اس میں سب سب غلطی جو ہے وہ ایک without reason یہ فلسی ہے فلسی یہ میں آپ کو پلسطین کشمیر کی مثال دیتا ہوں یہ صحیح دنیا جھوٹ میں جیتے جھوٹ میں جیتے پلسطین میں کیا ہوا 1948 میں پارٹیشن ہوا پارٹیشن میں لائنس شیئر بلا تھا آرمو کو انہوں انکار کر دیا کہ ہم نہیں لیتے اور لڑے شروع کر دیا کہ ہم سن آرمی کو فل بہر ہم تم کو ٹھکے دنے کے سمندر میں تو انہوں نے شروع کیا وہوں بدوں کو وہ لبر رہا تو انہوں نے جواب دیا ریٹیلیشن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکشن تھا ہر جگہ یعنی اسرائیل ریٹیلیٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ پتھر مانیں کہ وہ گولی مارے گا آپ نے کہا کہ تم فلسطین میں نیرانے دیں تو سمندر ٹھکل دیں گے انہوں نے کہا ہم تم ٹھکل دیں گے یہ ماملہ نہیں ہے یہ پیدا کیا آپ نے ایکسپ نہ کر کے اب کیا ہے اب کچھ بھی نہیں ان کے پاس کشمیر میں دیکھیں نائنٹین ایٹی نائن سے پہلے یعنی اکتوبر نائنٹین ایٹی نائن میں وہاں ملٹیش ہوئی اس کے پہلے پیس تھا مکمل پیس تھا میں بار بار گاؤ کشمیر میں جھوٹ ہے اگر کوئی کہے کہ اس سے پہلے دیکھیں جب آپ نے بم مارا تو وہ مانے گے کسی نہیں مانے گی جو کچھ ہوا ہے یہ یہ سب ریٹیلیشن ہے کشمیر میں ریٹیلیشن ہے آپ کہتے ہیں کھلاو ریزن بوجود ہے تونے جی کہ خورا مجید بہت دیکھیں سبا کا قصہ بلکہ سبا جو تھی اس کو ان کا وہ ملا لیٹر حضرت سلیمان کا جو کنگ تھے کہ تم سرنڈر کرو نہیں تو ہم اپنی فوج لے کر آ جائیں گے تو اس نے اپنے دلواریوں سے بشرا کیا دلواری نے کہا نہیں ہم لڑیں گے تو ملک سوا نے کہا کہ نہیں لڑیں گے تو وہ گیٹن ایوی لوگ آمار لئے کیونکہ اس نے قرآن جین بھی آیت ہے اس حصے میں کہ ان الملوک ازا داخل قریتن افسدوہ وجالو اجت اہل عزلتن وقذالک افعلون یعنی وہی جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں ہوا وہی اس نے کہا کہ یہ ہو گیا وقذالک افعلون وہ بھی ایسی کریں گے یعنی اگرچہ وہ پیغبر ہے تب بھی یہی کریں گے تو اس نے کیا کیا مسالحت کر لی تو آپ لڑ رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس کا ہم کو پریس نہیں دیری پڑے چاہے فلسطین ہو چاہے کشمیر ہو ہر جگہ مسلمان اپنی ملیٹرینسی کی پریس دے رہے ہیں پیس کی پریس نہیں دے رہے ہیں غلطی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بہت بڑی یعنی فلسطی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اکترفہ ہو رہا ہے نہ فلسطین میں اکترفہ ہے نہ کشمیر اکترفہ ہے وہ تو ریٹریلیشن ہے جب تک عرب پیس پر تھے تو انہیں پیس ملا ہوا تھا جب انہوں ملیٹرینسی شروع کر دی تو انہیں ملیٹرینسی ملیٹرینسی کشمیر میں ہوا تو کسی عجیب بات ہے کہ ملیٹرینسی اس رات کو بنی جان سکے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ریٹریلیشن ہو رہا ہے اور میں بلاش روائے سوچتا ہوں اس میں جو ملیٹرینسی منٹ کا ٹائم ہے اس قسم کے بات کہنے کا ٹائم نہیں ہے اگر وہ ریس نہیں کریں گے تو یہ حسوسہ جاری رہے گا یہ دنیا دیکھیں دنیا میں ہر آدمی کو آزادی ہے آپ کسی آزادی کی اب آبولش نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کریں گے تو وہ بھی کرے گا وہ کم نہیں کرے گا بتائیے جب آپ نے اکتوبر 89 میں شروع کی کشمیر میں کیا سمجھتے کہ آرمی چھپ 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 یہ without reason ہو رہا ہے ہر کس ایسا نہیں ہو رہا ہے اس چیز کو سمجھنے میں مسئلہ کا حل ہے جو لوگ اس کو نہ سمجھیں تو کبھی مسئلہ حل نہیں کر سکیں مولانا انائیت اللہ عمری کا بینگلور سے سوال آیا ہے انہوں نے لکھا ہے جمہوریت کو اس اسلام کی مطلوبہ چیز کیوں سمجھتے نہیں ہیں کیا اس میں سمجھا جاتا ہے کہ غیر خدا کا قانون ماننا پڑے گا یہ دیکھیں غیر خدا قانون ماننا این ماننا یہ 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 نیزریہ اپنے اپنے غلط ہے کیونکہ اجتماعی زندگی میں کوئی ایڈل نہیں چاہ سکتا اگر آپ یہ کاری بنانے کہ اجتماعی زندگی میں خدا قانون کو نحفظ ہو نہ تو اس پہلے کہ آپ بزر رحفظ کرنا چاہیں گے بزر رحفظ کریں گے ادھر سے بھی آدمی جواب دے گا اس کا نتیہ لڑا ہی ہوگا تو اجتماعی زندگی میں اسلام کو نظرہ یہ ہے مشرق تھا مشرق بادشاہ تسلیم کر لیا ہونا تکراؤ نہیں کہو سکت وہ کرو بد لو اپنا مذہب بد دو اپنا عقیدہ بد دو تو اجتماعی زندگی میں دیکھے اجتماعی اجتماعی زندگی اگر یہ اختیار کریں گے آپ سوال لڑے کیا کچھ بھی نہیں اپنی ذات کے معاملے میں آپ اجتماعی زندگی میں آپ کو ارجس کرنا پڑے گا اس آگ مانی جائے کشور کی بات بنی جائے دوسرا اپشن نہیں اگر آپ اس کو نہ مانے تو اس کو بات کیا لڑائی خون خرابہ ملانہ اگلا سوال گل برگا سے آیا ہے مسٹر عبدال گانی کا انہوں نے لکھا ہے مجھے اس بات کا کیسے علم ہوگا کہ میرے اندر قبر پیدا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں پھر حدیث میں اس کی پہشان بتائیں کہ یہ بطر الحق کے وقمت الناس قبر کی پہشان یعنی حق کو برش سائٹ کرنا اور لوگوں کو کم سمجھنا جب کسی سامنے حق پیش کیا جائے اور اس کو وہ برش سائٹ کرتے اس کو نہ مانے تو وہ قبر کی وجہ ہوتا ہے ایسے لوگ جو ہیں ان کو آدمی اپنے کو سپیر سمجھ سمجھتا سپیر دوسر کم سمجھتا ہے جہاں آدمی یہ آدمی خود سوچ جان سکتا اپنے بارے کہ کہاں مانے حق کو نہیں مانا اور کہاں مانے لوگوں کو کم سمجھا اپنے سے جہاں یہ چیز پائی جات تو وہ اس کو معنی کہ مبتلہ آسان یہ سب یہ بطر الحق کے غم تون ناس یعنی حق پیش کیا جائے اور اس کو قبول کرنے پہ راضی نہ ہو اور دوسرے چیز ہے کہ لوگ کم سمجھے تو یہ دو بات یہ دو بات ایسی ہیں جس کو آدمی خود فورا پکڑ سکتا اگر وہ چاہے تو کہ منہ اندر یہ بات آ گئی ہے کیونکہ انسان کی جو دمیر ہے فورا بتا لیتا ہے یعنی دوسرے لوگ نہ جانا ہے وہ خود آدمی تو ضرور جان لیتا ہے جہاں آدمی محسوس ہو کہ میں نے حق کو بڑی سسائٹ کیا اور دوسرے کو کم سمجھا تو اس کو جان لینا چاہیے کہ میں قبر کا مریض ہو چکا ہوں مولانا ان کا ایک اور سوال ہے انہوں نے لکھا ہے کہ سپیرٹ اور فارم کی اسطلاع میں فرق کیا ہے اسطلاع 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 فتر term بھئی سپیرٹ جو ہے وہ inner content کا نام ہے اور فارم outer content کا نام ہے یعنی اسے عبادت ہے عباد یعنی دل کے اندر خوشی جو ہوتا ہے وہ اسپیرٹ ہے اس کی اور خارج میں آپ روک کو سجدہ کرتے ہیں اس کا فارم ہے تو اسلام کی حیثیں بھی عمال ہیں جیسے آپ نے کہا لا الہ الا اللہ یہ بھی اس کا بھی ایک فارم ہے کچھ الفاظ آپ بولے اور اس کی اسپیرٹ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا خوف آپ کے اندر آگیا اللہ کی محبت آپ کے اندر آگئی اللہ کی حضمت آپ کے دل میں آگئی تو انر کنٹینٹ کا نام ہے اسپیرٹ اور آوٹر جو جو اس کا پہلو ہے اس کا نام فارم مولانا اگلا سوال آیا ہے مولانا اسرار عمری کا ٹمیل لادو سے انہوں نے لکھا ہے آزادی کو مسیوس کرنے والوں کے درمیان امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے خوف خدا سے یا قوانین کے زور سے دیکھے قانون کے زور سے کبھی آپ نہیں کام سکتا ہے کانون سے صرف یہ ہوتا ہے جو غلط لوگ ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہو کر کرنے لگتے ہیں یعنی کرپشن آتا ہے کانون کے ذریعے سے کبھی بھی پیس نہیں آسکتا پیس تو آئے گا لوگوں کہتے یہ سمجھ پیدا کی جائے پیس رہے سب کو فائد ہے پیس ہو گا سب کو فائد ہے یعنی چاہ بزنس ہو یا ایڈیوکیشن ہو یا مذہبی سرگرمیاں ہو کوئی بھی فیملی لائف ہو سوشل لائف ہو ہر چیز بہت اسموز طریقے چلے گی اس راز کو لوگ جان لیں پیس سے سب کو فائدہ بہت کانون سے پیس آتا نہیں جہاں بھی آپ کو ڈیٹرشپ تھی آپ دیکھیں عرب کانٹریز ڈیٹرشپ تھی وہاں پیس تھا وہاں وہ اندر اندر سب کچھ ہو رہا تھا اور وہ بھڑک اٹھے تو آپ دیکھیں کیا عالم ہے تو کانون کانون کے ذریعے پیس کانون پرنے کوش کرنا یعنی ایک اور برائی پیدا کرنا ہے زیادہ بڑی برائی تو صحیح بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سوچ لائی جائے لوگ کے اندر یعنی پیس کی عامیت کو لوگوں کو بتا جائے جتہ زیادہ لوگ پیس کی عامیت کو سمجھیں گے ہوتی زیادہ وہ کی شروع بتے چل جائیں گے مسٹر شارک حسین ریاضی نے دلی سے سوال کیا ہے انہوں نے لکھا ہے آپ نے الرسالہ میں لکھا ہے کہ مس انڈرس ٹینڈنگ ہمیشہ بیس لیس ہوتی ہے اگر کسی کے بارے میں مس انڈرس ٹینڈنگ پیدا ہو تو آدمی یا تو فوراں اس کو بھلا دے یا وہ اس آدمی سے ڈائریکٹ مل کر مس انڈرس ٹینڈنگ کو دور کرے وہ مس انڈرس ٹینڈنگ کو لے کر دوسروں کے درمیان نہ فیلائے ایسا کرنا اپنے اندر ویک پرسنالیٹی بنانا ہے مولانا صاحب ویک پرسنالیٹی کا نقصان کیا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے اب اسی وصال میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بات پہنچی کسی آدمی کو اور اس کو تحقیق نہیں کرتا اور مال لیتا ہے اس کا مزاج بنے گا جھوٹ سچ سب مال جھوٹ بھی مال لو سچ بھی مال لو صحیح بات ہے تب بھی مانو غلط ہے تب مانو یہ اس کا اندر بنے کی پرسنالٹی کیونکہ آدمی نے جو سنا وہ غلط تھا اور اس کو مال رکھا ہے اس نے تو اس ہی کدام کو ہے پرسنالٹی کہ جھوٹ کو سچ سمجھنا آن ٹرور سمجھنا جس کو بیس نہیں ہے اس کو سمجھتے رہنا تو اسی قنام ویک پرسنالٹی تو آدمی کو کرنا کیا ہے کرنا یہ اسکروٹلی گاز ڈال ہے اسکروٹلی تحقیق کوئی بات سنے تو اس کو تحقیق کرے نہیں تو یہ پرائیس دینے پڑے گی کہ آپ کا اندر ویک پرسنالٹی بنے گی اور ویک پرسنالٹی کا نقصان کیا ہوگا تو ویک پرسنالٹی کا بہت دقصان ہوتا ہے بہت دقصان ہوتا ہے کیا کہتے ہیں جو مطروب ہے جو شخصیت مذہکر شخصیت وہ بنتی نہیں جب وہ نہیں بنتی ہیں تو آپ کو نفرشتوں سے بھی دوری ہے خدا سے بھی دوری ہے جنت سے بھی دوری ہے یہ تو بہت تواقن چیز بڑائی اور مد بھیت کا ذریعہ ہے کیونکہ راج نیتی میں انسان ایک دوسرے کے اگینسٹ بولتا ہے تو راج نیتی صحیح کیسے ہو سکتی ہے تو میں صحیح کہا کروں میں تو کبھی نہیں کہ صحیح ہے بہنہ شاہد جنرل لیول پر پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پولٹیکل سسٹم جو ہے وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے پولٹیکل سسٹم کو صحیح کر کرنے کوشی مت کیجئے اس کو accept کر لیجئے جب سسٹم کو صحیح کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا یہ سب ہوگا لڑائی جگڑا نفرت ایس چیز مان لیجئے میرا مثلا کہ یہ کہ پولٹیکل ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ پولٹیکل اس کو میں کہتا ہوں پولٹیکل اسٹیٹس کو ایس سیاست میں نظریہ پولٹیکل اسٹیٹس کو ایس کوئی بھی حاکم ہے مجھے مجھے لائی نہیں کرنا ہے کوئی سسطہ میں مجھ سے جھوڑنا نہیں ہے مجھے accept کر کے اپنی ایکٹیوٹی کا موقع مل جاتا مجھے accept کر کے مجھے خود ساتھ ٹائم بھی مل جاتا کہ میں اپنے اسٹیڈی کروں اپنا مشن چلاوں اپنے ادوار سے جو کرنا وہ کروں تو میں رہی پولٹیکل اسٹیٹس کوئی دلی سے مسٹر عبداللہ ریاضی نے سوال کیا ہے انہوں نے لکھا ہے مولانا مقام محمود سے کیا مراد ہے رسول اللہ کا تاریخی رول کیا تھا اس کو واضح کریں بھئی اس پر تو ہم بہت نقص چکے ہیں اس کو پڑھئی ہے اس کو ہمارے کتاب ہیں پڑھئی اس پر بہت زیادہ اس پر لکھا ہے اس کو کتاب پڑھ لیجئے اس کے بعد جو بعد سوال باقی رہتا اس کو بتائیے بہن شاہل سوال کروں گا مسٹر شاہ عمران حسن نے دلی سے سوال لکھا ہے اردو کی مشہور افسانہ نگار مس کیو اے حیدر نے لکھا ہے کہ مذہب نے پہلے افیم کا کام کیا اب مذہب آگ اور گولے برسا رہا ہے مولانا صاحب اس پر آپ کیا کہیں گے مذہب نے نیکیا مذہب کو ماننے والوں نے کیا غلطی یہ کہ جو کہا پہلے بھی تھا مذہب کے نام پر جو لوگ کرتے رہے اس کو مذہب منصوب کو دے گیا اس وقت مذہب کے نام پر لوگ والنس کر رہے تو مذہب سے منصوب کیا جا رہا ہے تو آپ کو دونوں کو الگ کر دیجئے اور آپ پہلے ریلیجن اور ریلیجن تو تب آپ بات سونج مائے گی میں دیکھ بلیم جس پہ جاتا ہے وہ انہوں پہ جو مذہب کے نام پر یہ سب کر رہے ہیں خود مذہب پرنے جاتا بلے